بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے How to stop negative thoughts دوستو ایک دن میں انسان کو تقریباً 85,000 کے قریب قریب خیال آتے ہیں جس میں negative بھی ہوتے ہیں لیکن انسان ہمیشہ علشتا ہے ان negative خیالوں میں آپ کو کتنے خیال اپنے یاد رہتے ہیں ان 85,000 خیالوں میں جو آپ کو ہر وقت آتے رہتے ہیں یقیناً آپ کو وہی خیال یاد رہتے ہیں جن میں آپ علشتے رہتے ہیں دوستو یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دماغ سے نوازا ہے یہ دیکھنے میں بلکل چھوٹا سا دماغ لیکن اس کی سٹوریج کا اگر آپ اندازہ کریں تو اس کی سٹوریج 2.5 پیٹا بائٹس ہے دوستو یہ جو ہمارے وزن میں صرف 2% ہے اس سمپل مشین کو رن کرنے کے لیے ہماری باڈی کا almost 20% انرجی چاہیے ہوتی ہے اس ایک لادلے پرزے کو چلانے کے لیے اور تقریباً اور اس کی کپیسٹی کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ ایک HD quality کی مووی تیار کرو اور اس کو تین سو سال بیٹھ کر انسان دیکھتا رہے تو جا کر یہ فلم اس کی سٹوریج ختم ہوتی ہے اور اتنی تو زندگی آج کے دور میں کسی کی بھی نہیں ہوتی تو دوستو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کپیسٹی کتنی زیادہ ہے اور ہم کس طرح کے خیالوں میں الجے رہتے ہیں کس طرح کی سوچوں میں الجے رہتے ہیں یہ سوچ یہ خیال یہ سارا کچھ ہمارا خود ساکتا ہے یہ سب کچھ ہم نے خود بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمپل بلینک سپیس دی تھی اس میں گند ہم نے خود بڑھا ہے اب یہ گند ہمیں تنگ کرتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خیال کیسے جنم لیتے ہیں بڑے سمپل سے ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ ذہن میں اس کا نام سوچیں کہ یہ چیز کیا ہے دوستو یہ کیا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں نام آیا ہوگا یہ تو ایک نوٹ بک ہے اب آپ کے ذہن میں ہاتھی کیوں نہیں آیا آپ کے ذہن میں زیبرا کیوں نہیں آیا آپ کے ذہن میں کمپیوٹر کیوں نہیں آیا کہ یہ تو کوئی لیٹوپ تھا آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا دوست جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم سوچتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں پھر ہمیں اسی چیز کے خیال آتے ہیں آپ نے دیکھی ایک ڈائری لال کلر کی ڈائری نوٹ بک آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اس کے کتنے پیجز ہوں گے کتنے پیجز پہ کیا کیا کچھ لکھا ہوگا پیجز کے کلر کیسے ہوں گے یہ ہوتے ہیں خیال خیال آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن خیالوں کو نیگٹیو سے پوزیٹیو کر سکتے ہیں خیال ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری سوچنے پہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں جو چیز جو باتیں ہم کرتے ہیں ہمیں کوئی انسان اچھا اور کوئی انسان برا لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیوں ہم اپنے دماغ کو ایک میسیج پاس کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے آپ کسی چیز کے ساتھ کیا ملنگز جوڑ رہے ہیں کیا اس کے ساتھ ایموشن جوڑ رہے ہیں یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھی چیز کو برا کر لے اور بری چیز کو اچھا کر لے اگر آپ کو یہ لوجک سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں ورنہ آگے ویڈیو دیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے لوجک کونڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ ان تھوٹس پہ گریپ حاصل کر لیں گے اور جب آپ نے اپنے تھوٹس پہ گریپ حاصل کر لیں بلیمی کوئی تھوٹ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا دوستو بات کرتے ہیں نیگٹیو تھوٹس کو پوزیٹیو کیسے کرتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تھوٹس کو سٹاپ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے یہ حقیقت ہے تھوٹس آنا بن تو انسان سوچے گا کیسے وہ سوچ نہیں سکتا تو بطرہ وہ سوچ نہیں سکتا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سائلنٹی خیال چلتے رہتے ہیں ذہن میں یہ ہر انسان کے چلتے رہتے ہیں کچھ انسان اس میں علجتے ہیں اور کچھ نہیں علجتے جو اس میں علجتے ہیں وہ اپنے علجنے کی عادت کو کیسے ختم کریں دوستو آپ نے سب سے پہلا ایک کام کرے ایک ڈائری کا رینج کریں ایک نوٹ بک کا رینج کریں اس نوٹ بک میں آپ اپنے سارے خیال لکھیں سارے منفی خیال کچھ لوگ کو در لگتا ہوگا موس سے کچھ لوگ کو در لگتا ہوگا کسی رسک سے کچھ لوگ کو در لگتا ہوگا کسی انچائی سے کسی بھی چیز سے آپ کو در ہے کسی بھی بات کا آپ کو خدشہ ہے کہ یار کہیں یہ نہ ہو جائے یار کہیں وہ نہ ہو جائے جسٹ بلیک ان وائٹ اٹ رائٹ ڈاؤن کریں اس کو اس کے بعد آپ کو میں ایک ایکسرسائز بتانے لگا ہوں سمپل ایکسرسائز ہے آپ نے صبح بھی کرنی ہے شام بھی کرنی ہے یوٹیوب پہ آپ کو مختلف لوگ مختلف چیزیں بتاتے نظر آئیں گے بٹ میں ہمیشہ وہ چیز بتاتا ہوں جو میں نے خود پہ رکھ کے کی جو میں نے سٹڈی کی اور جو میں نے دیکھا اور اس چیز کو دوسرے لوگوں کو بھی ریفر کیا اور انہوں نے بھی اپلائی کیا اور اپنی لائف میں چینجز لائے وہی چیز میں آپ کو ریفر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو ڈائری پہ لکھی ہیں چیزیں ان سب کے امیجز مائنڈ میں ہوگے آپ کے ایک دفعہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے ایک لائن پڑنی ہے وہ جو لائن آپ نے لکھی ہے آنکھیں بند کریں اور اس امیج کو دوبارہ سوچیں پھر آپ نے نیچے والی جو لائن لکھی ہے اس امیج کو دوبارہ سوچیں پھر تیسے نمبر پہ آپ نے جو لائن لکھی ہے اس امیج کو دوبارہ سوچیں جتنے آپ کے نیگیٹیو تھوٹس ہیں آپ سب ان تھوٹس کو لکھ لیں اور ان سب کے نیچے آپ نے ایک ہی لائن لکھنی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ہو جائے آپ نے ہر تھوٹ کے نیچے لکھ دینا ہے جیسے آپ کو خیال آتا ہے کہ میں مر جاؤں گا وہ مر گیا میں بھی مر جاؤں گا تو آپ نے لکھنا ہے کوئی بات نہیں مرنا سب نے ہے موت زندگی کی حقیقت ہے اور موت نے آ کر ہی رہنا ہے مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا مجھے اپنے عمالوں سے ڈر لگتا ہے مجھے اپنے عمال ٹھیک کرنے ہے لہٰذا میں اپنے عمالوں پہ کام کروں گا مجھے موت کے دن سے گبرانا نہیں آج ابھی اس وقت سے گبرانا ہے اور اس وقت سے گبرانا کے مجھے اس وقت کی تیاری کرنی ہے دوستو آپ میں آپ کو ایک سمپل میڈیٹیشن کرواؤں گا کوشش کریں کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور یہ میڈیٹیشن آپ میری آواز میں ہی صبح اور شام کو کریں یہ ایک بیسیکلی ویولائزیشنز ہوگی اور ان میں پوزیٹیو آفورمیشنز ہوگی جو میں آپ کے مائنڈ تک پنچاؤں گا تاکہ آپ نے ایک بہت بڑے ایمیجز آپ نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے نیگٹیو ایمیجز بنا لیا ہے جن کی بیس پہ وہ تھوٹس ٹرگرڈ ہو رہے ہیں ہم ان تھوٹس کو ریموو کر سکے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے جو ہوتا نا بلکل سائلنٹ پلیس ہو سائلنٹ پلیس ہو آپ نے ناک سے سانس لینے مو سے چھوڑ دیں ڈوئٹ میکسیمم 10-15 ٹائمز اب جب آپ یہ 10-15 ٹائمز کر لیں گے آئی ہوپ سو کہ آپ کافی زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آنکھیں آپ کی بند ہو چہرہ مسکراتا ہو آپ کا ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑ دیں اب آپ نے سوچنا ہے پہلے امیج کو جو آپ نے امیج دیکھا ہے اس امیج کو آپ نے مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے دوستو اس کے پیچھے بہت بڑا لوجیک ہے آپ کی آنکھیں بند ہو چہرہ آپ کا مسکراتا ہو پہلا امیج آپ اپنے سامنے آنے دے پہلا خیال آپ کے سامنے آنے دے جو بھی درک ہے یہ ہو جائے گا جو بھی ہو جائے گا آپ نے مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے اچولی جس چیز سے ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ کو ایک سگنل ملتا ہے کہ this is important spot اور مائنڈ جو ہے وہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے پھر وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے مائنڈ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ایکسپریشن دیکھیں گا آپ کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں فیشل ایکسپریشن کیونکہ آپ ہستے نہیں ہیں تو جب آپ ہستے ہیں تو مائنڈ کو ایک سگنل ملتا ہے کہ بھائی یہ والے جو کنڈیشن ہے یہ والا جو image ہے یہ پریشانی والا image نہیں ہے یہ خامخواہ کی ایک جو سوچ میں نے بنائی ہے یہ میری سوچ ہے اچول میں اسی کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہونا بڑا ضروری ہے آپ کی بوڈی کا پوسچر بلکل confident ہو ڈیلا ڈالانی ہو آپ ازما کے دیکھ لیں جب بھی آپ پریشان ہوں گے آپ کی بوڈی کا پوسچر down ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی بوڈی پوسچر کو strong رکھنا ہے آپ کا چہرہ مسکراتا ہو آنکھیں بند ہو آپ کی ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑ دیں اس image کو دیکھتے رہیں اس image کو دیکھتے رہیں پھر next اس image پہ آپ نے کیا کر رہا ہے next میں جانے سے پہلے اس image پہ کالا رنگ پھیر دے کالا رنگ پھیر دے black color ٹھیک ہو گیا اب یہ image پورا black ہو گیا پورا black ہو گیا آپ کے سامنے ایک black board آ گیا آپ ایک next image لائیں next خیال لائیں next خیال میں آپ دیکھیں جیسے فرض کریں کہ خیال آتا ہے کہ جی میں مر جاؤں گا تو چہرہ مسکراتا ہو آپ کا اس خیال وہ آنے دے اور سوچتے رہے کہ یار مرنا تو سامنے ہے زندگی کی حقیقت ہی موت ہے اور موت تو ایک دا ایک دن آتی رہنی ہے اسی طرح پھر یہ خیال ہو جائے گا اس کے اوپر black paint پھیر دے پھر next کو لائیں اسی طرح کرتے کرتے جتنے آپ کے خیال ہیں صبح اور شام 21 days آپ نے with believe آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا اگر یقین ہوگا یہ سب ختم ہو جائے گا تو بھائی تو ہی ختم ہوگا اگر آپ doubt میں رہیں گے نہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے سے تو نہیں ہوگا میں کروں گا کیسے کروں گا آج کر لیا کل نہیں کیا صبح اور شام صبح کر لیا شام کو نہیں کیا شام کر لیا صبح نہیں کیا تو یہ duration بڑھتا جائے گا میرے بھائی آپ یاد رکھئے کہ نیچر کا ایک law ہے اور law نیچر کا جو law ہے وہ کبھی بھی نیچر نہیں بدلتی وہ اس ایک چیز پر پولیسی پر کام کرتی ہے جو محنت کرے گا اسی کو پھل ملے گا جو روٹی کمانے کے لیے باہر نکلے گا اسی کو روٹی ملے گی جو اپنی صدیابی کے لیے کوششیں کرے گا صدیابی اسی کو ملے گی تو آپ نے اس یقین کے ساتھ اس اتمنان کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ ایکسرسائز کو کرنا ہے ایک دن باہر آ جاؤں گا انشاءاللہ اور جب بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ گود ہو گیا گود ہو گیا میں اس سب سے نکل رہا ہوں نکل رہا ہوں نکل رہا ہوں خود کو اپریشیٹ کرتے رہے کرتے رہے اور مزید ہیلپ کے لیے میری ویڈیوز کو ایک چوہی یوٹیوب پہ پڑی ہیں اس کو لازمان دیکھیں یہ ویڈیوز بنائی ہی آپ کے لیے جاتی ہیں ان کو میکسیمم ٹائم دیں ان پہ عمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یقین آپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک اللہ پہ یقین اور دوسرا میری ویڈیوز پہ یقین میرے مجھ پہ یقین کہ یہ آر یہ بندہ جو ہے نا ہماری ہیلپ کرے گا اللہ آپ کو اس سب سے نکالے گا شاید اس نے وسیلہ مجھے بنایا ہو تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کے چیزوں کو کرنا ہے کیونکہ یقین کے ساتھ پانی بھی شفاہ دیتا ہے بغیر یقین کے پیئیں گے تو آپ کو شفاہ نہیں ملے گی آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور دوستو جو لوگ مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ چاہتے ہیں پرائیوٹ کوچنگ پیڈ ہے وہ میرا نمبر بھی لے سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس اور میں مینیجر کا نمبر مل جائے گا they can call and take time اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو بھی انزائیٹی میں ڈپریشن میں سٹریس میں اپنی لائف کو ویسٹ کر رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کی ڈیریکشن کیا ہے تو یہ چینل انشاءاللہ ان کو ان کی دیسٹینیشن تک ضرور پہنچا دے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ